دوستو وہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بددعا بھی ضرور قبول کرتا ہے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے وہ برغزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزن ہیں دعوت علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تک نشین ہوئے علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے موجزات عطا فرمائے گئے تھے تبارک و تعالیٰ نے انسان جنات ہوا بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دی گئی دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تک پر بیٹھ کر ایک ماہ کی مسافر صبح سے شام تک پیہ کر لیتے تھے حضرت دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بدعا فوراں قبول ہوتی ہے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان پانچ جانوروں کی بدعا لگتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ کو چاہیے کہ ان پانچ جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کریں ان پانچ جانوروں کے ساتھ ایک وہ کام کر لو تو اللہ پاک تمہاری ہر مشکلات کو آسان فرما دے گا دوستو وہ پانچ جانور پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشہور کول موجود ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو ظاہر دے کر مار دیا ہے حضرت علیہ السلام فوراں اس شخص کے گھر پہنچے جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں موجود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور آپ علیہ السلام کی خوب خدوت میں لگ گیا شخص کہنے لگا اے اللہ کے پاک پیارے نبی اب آپ نے زہمت کیوں کی ہے آپ علیہ السلام مجھے حکم دیتے تو میں آپ کے پاس سر کے بل چل کر آ جاتا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا یہ اپنے تمام گاؤں والوں کو کٹھا کرو تم لوگوں کو میں ایک بات بتانے والا ہوں تم میری بتائی ہوئی اس بات پر عمل کر لوگے تو تمہاری نسل سور جائی اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کرو گے تو تمہاری نسلیں تباہو برباد ہو جائیں گے اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو کٹھا کیا جب سب لوگ کٹھے ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ جانور پرندے ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان کی دعا اور بددعا فوراں قبول کرتا ہے دوستو پہلے نمبر پر ہے کبوتر کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک وطالعہ اور انبیاء کرام سے بے پناہ محبت کرنے والا پرندہ ہے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ اللہ پاک اور نبیوں سے پیار کرنے والا پرندہ ہے اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ بھی ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ پاک کی عبادت میں گزارتا ہے کبوتر باقی پرندوں کی بنسبت بہت زیادہ بلندیوں پر بھی جا سکتا ہے کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بلندی پر لے جاتا ہے کبوتر کے لیے اتنا انچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے ہاں کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اوپر اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ پاک کی نزدیک جاؤں گا گسے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے کہ جنہوں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزار دئیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے بلی کی دعا اور بدعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے بلی کی دعا میں بہت اثر ہے بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامجاب ہو جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ بلی جس کو بدعا دیتی ہے تو وہ شخص کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور اور معروف حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندیا تھا بھوک کی پیاسی رہی اور بلی تڑپ تڑپ مر گئی یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا اس کو کھانے پینے کی کچھ نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کھا پی سکے ایسی شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے تو سو تیزے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ پاک نے بہت پسند فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی تین خصوصیات بھی بیان کی اس سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ چڑیا جب صبح صویرے اڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے اور دوسرا چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے اور اس میں ذرا برابر بھی چلاکی نہیں پائی جاتی چڑیا اللہ پاک پر بہت زیادہ بروسہ کرتی ہے چڑیا کو جو کھانے پینے کے لیے ملے وہ کھا پیک کر چلی جاتی ہے اور دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی بروسہ کرتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں صبح روزی بھی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے چوتھے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتہ ایک ناپاک جانور ہے اسی وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کتہ کو مارنے سے گناہ نہیں ہوتا ایک میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے کتے کو دکھ پنچایا تو کتے کی بدوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہو برباد کر دیا پاک کتوں پر ظلم کرنے والوں کو جھنم میں ڈال دیتا ہے اور یہ لوگوں نے کتوں سے پیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگار لوگوں کو بھی بخش دیا کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت بھی حاصل ہوگی قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں صحابے کیف کے کتوں کا بھی ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی محبت کی بنا پر جنت میں جائے گا دوستو کتے کا تھونگ ناپاک ہے مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے یہ کتہ فرشتے کو دیکھ کر بھونگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہاں انسان کھیتی باڑی کی حفاظت اور مویشی کی حفاظت کے لیے کتہ گھر سے علیدہ کسی جگہ پر رکھ سکتا ہے کتہ گھر کے اندر نہیں رکھا جا سکتا اور پانچویں نمبر پر حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چونٹیوں کو عام سی مخلوق سمجھتے ہیں اور اس ادنی سی مخلوق کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں لوگوں کے لیے چونٹیوں کو مارنا ایک عام صاف ہل ہے وہ چونٹیوں کی امیت کو جان جائیں تو بھول کے بھی چونٹیوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے قرآن پاک کی سورہ نمل ساری کی ساری چونٹیوں کے بارے میں بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی پوری حکومت حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی سلمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی ایک چونٹی حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتی ہوئی دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو بلند آواز میں فکارتی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤ سلمان علیہ السلام نے اس چونٹنی کے بات کو دور سے سن کر مسکرائے تو چونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں اور اس جدید دور میں سائنزانوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ چونٹیاں بھی انسانوں کی طرح بستی بنا کر رہتی ہیں سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چونٹیوں کو مارتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق چھین لیتا ہے اگر چونٹی جانے میں پاؤں کی نیچے آ کر مر جائے تو یہ ایک الگ بات ہے اگر یہ گلتی تم جان بوجھ کر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں رزق سے محروم کر دے گا علماء اکرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں جو کہ اگر جسم کو کاٹ لیں جسم پر سودش ورم وغیرہ ہو جاتا ہے جس کی بنا پر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو چونٹیوں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو چونٹیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ پانچ باتیں لوگوں کو بتانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں یہ بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ پاک کی مخلوق ہے اللہ پاک کی مخلوق سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے اور اللہ تعالی بھی اپنی محبت ان سے رکھتا ہے جان تک ہو سکے ان کا خوب خیال رکھنا چاہیے لیکن اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی تفیق عطا فرمائے زید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ وہ اس طرح جانوروں کو نہ ماریں